ماباپ کی جتنی جرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی جرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے ماباپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کے دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے رب سے اور ماباپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے کبھی ماباپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئیں گی اور کسی کے لحظے میں باپ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماباپ دوبارہ نہیں ملتے جب رزق میں تنگی ہو تو گور کر لیا کرو کہ کہیں ماباپ کے لئے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی مفت میں صرف ماباپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لئے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے گھر میں ماباپ کی آواز بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ماباپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آجمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے بازار سے سب مل جاتا ہے کیول ماں جیسی زینت اور باپ جیسا سایا کبھی نہیں ملتا ماباپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے ماباپ کی بدوہ عرش کو ہلا دیتی ہے ماں دنیا کی عجیز ترین ہستی ہے ماں کی بگیر کائنات نامکمل ہے ماں جنت کا دوسرا نام ہے ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے جسے ماباپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی اسے زمانہ بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیتا ہے ماں پیروں پر چلنا سکھاتی ہے جبکہ باپ زندگی کے نصیب و فراز میں اپنے بل بوتے پر چلنا سکھاتا ہے قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماباپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا اللہ پاک سب کے سرو پر والدین کا سایہ سلامت رکھے اپنے ماباپ کی خوب خدمت کیجئے اور خوب دعائیں حاصل کیجئے جس کے ساتھ ماباپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا ماباپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں مگر ہزار گلتیاں معاف کر دینے والے ماباپ دوبارہ نہیں ملتے سوخی لکڑی سے بتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں اپنے ماباپ کا سہارا نہ بن سکے دھوپ میں باپ اور چولے پہ ماں جلتی ہے پھر جا کر اولاد پلتی ہے باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی گریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے تو وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا وفا کرنی ہے تو ماباپ سے کرو دنیا آپ کو تب ہی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کو دینے کے لیے کچھ ہوگا دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماباپ کی خدمت کرو دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جو تمہارے ماباپ تمہاری وجہ سے مسکرارہے ہوتے ہیں وقت نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ سوائے تیرے ماباپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے ورنہ اولاد جگہ جگہ جلیل و رسوہ نظر آئے والدین سے محبت کرو کیونکہ ماباپ دوبارہ نہیں ملتے رولانا ہر کسی کو آتا ہے حسانہ بھی ہر کسی کو آتا ہے رولا کے جو منع لے وہ باپ ہے اور رولا کے جو خدرو پڑے وہ ماں ہے کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوڑ چکے ہیں ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے ماں کی بگیر گھر سونا سونا ہوتا ہے اور باپ کی بگیر زندگی جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے تو ہو سکتا ہے کل آپ کے بچے بھی آپ کا خیال نہ رکھیں آپ کے ماں باپ کو آپ کے سہارے اور پیار کی جرورت ہے باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے سورج گرم جرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے ماں باپ کی نصیحت سب کو بری لگتی ہے لیکن ماں باپ کی وسیعت سب کو اچھی لگتی ہے ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے جس گھر میں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی ماں باپ وہ ہستی ہیں جن کے پسینے سے ایک بوند کا کرج بھی اولاد چکا نہیں سکتی ماں باپ سے کبھی شکوا نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا ماں باپ کی رضا مندی دنیا میں دولت اور آخرت مجات کا باعث ہوتی ہے جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے ماں ایک ایسا ہیرہ ہے جو کبھی خریدنے سے حاصل نہیں ہوتا ماں کا گصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراں زائع ہو جاتا ہے ماں کی طرف پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے جو فوراں زائع ہے